بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو مائی فیملی ویلوگز تو یہ تھے کہ صبح مارننگ کا ٹائم تھا اور میں نے یہ جتھا رات میں ہی مدلش کل شام کو میں نے بنا کر رکھ دیئے بچوں کے لئے انساموں سے بغیرہ تو یہ ابھی سکول جا رہے تھے اور میں ارلی مارننگی اڑ گئی تھی ازانی بھی چھ بچے ہو رہی ہیں چھ بچ کے پانچ منٹ دس منٹ پہ تو جب نماز وغیرہ پڑی پھر اس کے بعد میں اپنا ناشتہ ہارا بنانے کے لئے آگئی تھی تو یہاں پر یہ دیکھیں بچوں کا ایک سائیڈ لائنس تیار ہو رہا تھا اور دوسری طرف جو ہے چائے بن رہی تھی تو بس صبح اٹھ کے سب سے پہلے مارننگ کے یہی کام ہوتے ہیں دودھ وغیرہ بوائل کرنا ہوتا ہے دودھ بوائل کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے بچوں کے لئے ناشتہ بنانا ہے تو ابھی جو تھا یہاں پر میں دیکھیں یہاں پر میں اس کو سیک رہی تھی اور اس کے اندر جو میں نے مطلب آلو کو بنائے میں نے زیادہ چکن وغیرہ نہیں ڈالی اور بہت آسان میں نے اتنے انگریڈنس جو تھے بہت آسانی سے ڈالنے زیادہ جو جو گھر کے ہی جو ہوتے ہیں وہ ہی میں نے یوز کرے تھے اس میں تو میں نے آلو بوائل کر لئے تھے اور اس کے اندر میں نے ڈالاتا ہارا دھنیا پودینہ اور اس کے علاوہ میں نے زیرہ اور مطلب سابو دھنیا ہوتا ہوتا ہوں فرائی اور میرے رہے میں نے پھر اس کے پاڑ کی جو ہے اس کو بھوننے کے بار پھر دردرہ ہم لوگ کر لیتے ہیں تو دردرہ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا کوٹ لیا تھا کوٹنے کے بعد ڈالاتا اور اگر آپ اجوائن بھی ڈالنا چاہے تو اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے آل کی پیات لے لی تھی اور یہ ہی تھا سائی چیز ہے ہرہ دھنیا ہری میرچے پودینہ یہ سب چیزیں نمک وغیرہ کٹی ہوئی میرچے ڈالیں دی پیس ہوئی میرچ لادی دی نمک تھا تو بس یہ سارے انگریٹ ڈال کے میں نے بناتا اور بہت تیسٹری مزیدار بنی تھی تو بہت اچھے لگ رہے تھے کل ہی ہم لوگوں نے خر ایک آتو تلکے کھا لیا تھا تو بس اب یہ بچوں کے لئے میں نے بنا کے رکھ دیئے تھے اور اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ ناشتہ کرے چائے میں لے کر آگئی تھی یہاں پر ہم لوگ ناشتہ کرے تو یہاں میرے ہس بینٹس ہو رہے تھے تو ابھی یہ اٹھے نہیں تھے تو ہمیں یہاں پر ان بچوں کی ویڈیو اندر شوٹ کر رہی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پر ان لوگوں کا ٹی وی بھی چل رہا تھا سب سب میں صبح اوڑ جاتے ہیں یہ لوگ ریڈیو جاتے ہیں اور پھر ریڈیو ہونے کے بعد ان کا یہی کام رہتا ہے کہ مطلب ٹی وی وغیرہ دیکھ لیں تو ابھی یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اللہ وی برس ویلکم ٹو مای فیملی بلوگز تو ابھی جو ہے صبح کے بجرے ہیں پہنے آگ اور یہاں پر بچے وغیرہ جو تھے وہ اسکول وغیرہ چلے گئے سارے اور میں ان لوگ کا حالت جسے میں نے کل آپ کو بسا شیئر کر آتا کہ بچوں کو لنچ وغیرہ میں نے نہیں بڑھائے تو کل شام کو میں نے حالتہ فری دی تو میں نے لوگوں کا لنچ وغیرہ بنا کے اس کو ایک دن کافی ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا پروسس کرنے میں بھی تک کہ میں نے ایک سے ڈیڑھ گھنکہ تو لگی جاتا ہے تو بس میں نے شکل شام کو ہی وہ سارے تیار کر کے اور ان لوگ کے سمو سے وغیرہ بنا کے لئے رول نہیں بنایتے رول میں انشاءاللہ آج ہی اکر بناوں گی تو وہ بھی آپ کو بیسا شیئر کروں گی تو بس ابھی جو تھا سبح پر میں ان کو سب بچے جو ہی سکول چلے گئے ہیں تو بس میری بیٹی وہ گھر پر ہے کل وہ گئی تھی تو آج وہ نہیں گئی ہے تو بس یہ ہی ہوتا ہے ابھی دیکھیں کب تک چلتی ہے سب اس کے ذریعے بچوں کی روٹین تو ملکل اس میں ہمیں پڑھائی جو بلکل صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی جیسے بچے ریگولر جاتے ہیں اور ابھی ایکزام سے کوئی فائنل پتہ نہیں چلدا دیکھیں کہ وہ پڑھائی پر بہت زیادہ بچوں پر بچوں پر پڑھائی پر بچوں پر پڑھائی پر کیونکہ ایک دن آف ہوتا ہے تو ان کی وہ چیز دن پڑھائی میں اگدم ہوگئے بچوں کو ایک دن بھی آپ چھٹی کرالیں تو اگدم لوگوں کا دن چاہتے ہیں پڑھائی کو بس یہ ہوتا ہے کہ ایک دن جانا دوسرے دن کھیلنا ہے تو دیکھیں ابھی میری سٹارٹ ہو گئے تو ہمارے سب سے پڑھائی کروں گی اور ناشتہ تو لوگوں نے سب نہیں کرے لیا پھر دیکھیں لنچ میں کیا بتاتے ابھی کچھ فائر نہیں لنچ میں پکانے میں جو بھی بناوگی انشاءاللہ آپ رہے ساتھ لازمی شیئر کروں گی سب سے پڑھائی کرتی ہو کیونکہ کہتے ہیں پورا گھر پھلاوہ ہوتا ہے پھلاوہ تو سب سے پہلاوہ ہوتا ہے کہ کہ سٹارٹ کرے اور صبح تو واقعی میں اتنا بچے حلچل مچا کے رکھ دیتے ہیں دھر سے ادھر ادھر کپڑے پھلے پھلے اور ہمارا پورا گھر بھی سارا ایسا ہی پھلاوہ تو میں سب سے پہلے سفائی بچے اڑھ جاتے ہوں اور اپنا بلائنگ ڈھ ہوتا ہے وہ بھی سارا دیکھ رکھ دیتی ہوں بچے 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 چائے بنانی پڑتی تو چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ پھر ان لوگ کو بھیجنا لازمی ہوتا ہے سکول کیونکہ اس میں میں بینا جاتی ہے تو سب سے پہر ان لوگ میں آج ڈھ دھوگی دھوگیا دھوگی ساٹی ہوتا ہے ہوتا ہے پھر یہاں پہ ہمیں کیمرا سیٹ کرتی ہوتا ہے وہ بچے میں سکول چلے گئے تھے اور انگی میں آگئی تھی اس کے بعد ہم نے کہاں کمرے میں آگئی تھی اور بلینکٹ فرق ہے تو خیر میں نے جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ میں نے جب بچے ہوتے ہیں اسی وقت ہی تے کر کے رکھ دیتی ہوں بلینکٹ پہلے میں اپنے پیٹھنے کے جگہ نیچ بغیرہ کرنے کی پھر اس کے بعد یہ لوگ چڑھتے بھی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے اٹھ کے بلینکٹ کو تے کر کے رکھنا کیونکہ زیادہ اس کے دھونے میں بہت ساتھ پرابنی ہوتے ہیں گنڈے ہوتے ہیں تو پھر اوڑی بھی نہیں جاتے ہیں سمیلس ہی آجاتی تو سب سے پہلے میں بستر اٹھا کے رکھتی ہوں اور اس کے بعد پھر اپنا چائے بغیرہ بنانے جاتی ہے تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں میں نے بلینکٹ وغیرہ ہ صاف کروں گی اور اس کے بعد جو تھا میں یہاں کی جھاڑ وغیرہ دھون گی تو سب سے پہلے میں یہاں کی صفائی کر لیتی ہوں مطلب چادر وغیرہ کی جھاڑ پوچ اس کے بعد جو ہے میں اپنے سارے کام جو سٹارٹ کروں گی اور مجھے جو آج پکانا تھا وہ میں جیسے میں بول رہی دی کہ اب دیکھیں کیا بنتا ہے تو میں نے پھر چاند دال چامالی بنایتا ہے دوپیر میں اور مطلب لال مون کی دھلی دال بنائی تھی اور چامال بنایتا ہے تو بس دوپیر دوپیر میں نے کر لیا تھ اور اب دیکھیں شام میں کیا ہوتا ہے یا تو دال کے ساتھ روٹی یا پھر کچھ سالوں وغیرہ بناوں گی کیونکہ یہ سبزی وغیرہ بھی تھی نہیں اور ہمارے جو ہے مارکیٹے وغیرہ کافی دیر سے کھلتی ہیں مطلب گیارہ بارہ ساڑھے بارہ بجے تک تو یہاں پر جوتا میں نے اس کمرے کی صفائی کر لی ہے مطلب بیڈ شوٹ وغیرہ چھار دی بس مجھے چھاڑ دینی ہے اور یہ تک کے وغیرہ میں یہاں پر رکھ رہی ہوں ساتھ کریں اور پھر مجھے اس والے کا میں ایک روم کی صفائی کرنی ہے تو بس صبح کا اسی طرح کا کام ہو جاتا ہے اور مطلب چلتا رہتا ہے اور پھر وہ یہ دین ایسے ہی گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہی تھا شام ہو جاتی ہے درہات تو یہ زندگی کی کہانی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میرا ہو گیا ہے امیوالے روم میں جاؤں گی اور وہاں کے ویسے تو ہر ہمارا گھر بہت چھوٹا سا ہے تو اس لیے بہت جلدی مطلب شاہی صفائیاتیں جلدی جاتی ہیں چھوٹے گر چکتے ہیں جلدی مطلب پھیل جاتے ہیں پھر اس نے ہی جلدی مطلب جو ہے ساپ بھی ہو جاتے تو بس یہ ہے یہاں پر میری آلے روم میں یہاں پر جتنا میری سائی سے فائر ہو گئی اور میں نے کلیننگ کر لیا اور اس وقت جو ہے صبح کی پچ رہے ہیں ساڑے آٹھ تو اب میں جاؤں گی کچن میں بس میں کچن کے تھوڑے بہت برطن دونے اور پکانے کے لئے لگے ناغ میں تھوڑے سی کلیننگ کرنی ہے تو سب سے پہلے میں کلیننگ کروں گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر یہاں پر جو تھا میں نے سائی سفائی بغیرہ کر لی ہے اور اب میں یہاں پر آگئی ہوں کچن میں سفائی کر دی ہوں سب سے پہلے جو ہے کیمرا سیٹ کر کے لگاتی ہوں تو اب میں نے سفائی بغیرہ جو تھے ساری کلیننگ ہو گئی تھی میری اور اب میں کچن میں آگئی تھی تو کچن میں مجھے ذرا سمیٹنا تھا کیونکہ کل کبھی تھوڑے سے کادرات میں پتیلی بغیرہ تھی اور اس کے علاوہ جب کڑائی دیکھتے تھے خیر یہ تو میں دھونگی نہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے مجھے ریگولری کوئی تلنا پڑے گا بچوں کو لنج بنا کے دینا پڑتا ہے تو اس لئے میں ریگولر نہیں کرتی مجھا ہفتے میں ہفتے والا دن پھر ہی ہو جات تو تو دھولی تیوں کڑائی ہوگا نہیں ہوتا تو پھر اس میں تھوڑا سا آج ڈالکی میں ایڈ کر دیتی ہوں دیل آئل کو اور پھر اس میں فرائی کر لیتی ہوں مطلب آلو کواب مطلب یہ ساموسے رول بغیرہ جو بھی مطلب لج میں مجھے بنانا ہوتا ہے تو ابھی ہاں پر جو تھا سب سے پہلے میں جو ہے برطن بغیرہ تو تھوڑی تھی مجھے چولے بغیرہ کی صفائی کرنی تھی ویسے تو خیر ریگولری ہوتی ہے لیکن صبح مارننگ میں لازمی کرتی ہ ہوتا ہے پھر پورا دین ہی مطلب صاف رہتے ہیں چولے اور ہم لوگ جسے کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو پھر لازمی تیل وغیرہ جو ہے وہ چولے پہ گر جاتا ہے اور آئل وغیرہ بھی آ جاتا ہے ٹائلس وغیرہ پہ تو روزانہ کی چیٹے وغیرہ جسے ہم لوگ تیل کی آتی ہیں تو پھر صاف کرنا پڑتا ہے تو اس لیے میں ایک دفعہ صبح کر لیتی ہوں اور پھر جو ہے شام تک ہمارا بالکل صاف سترہ رہتا ہے تو ابھی میں جو ہے سب سے پہلے تھوڑ ہمارے ہوتے ہیں اور یہ سب کا اپنا لائف اسٹرائل ہوتا ہے تو جو میرا لائف اسٹرائل ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں ریگلر کا جو ہمارے ہوتی ہیں اور صبح تقریبا ہر گھر کا یہی مسئلے ہوتے ہیں مطلب کام کا روٹین یہی ہوتی ہے لیڈیز کی صبح مارنی میں بچوں کو بھینے کے بعد گھر کی کلیننگ کرنا برطن وغیرہ دھونا تو بس یہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد لنس وغیرہ ریڈی کرنا کچھ لوگوں کے شام کا ہوتا ہے تو صبح لوگوں کو پکانا نہیں پ مطلب میں شام میں نہیں بناتی اور میرا جو صبح بناتی تو وہ ہمارا شام تک ہی چلتا ہے اور کچھ لوگ جو شام میں بناتے ہیں تو پھر ان کا صبح مارننگ تک ہو جاتا ہے یہ ناشتے وغیرہ میں نکل جاتا ہے تو تھوڑا اتنا کرنا نہیں پڑتا تو ہمارے ریزمنٹ جو صبح آ جاتے ہیں تو پھر مجھے دوپین میں ہی بنانا پڑتا ہے تازہ اور پھر بچے وغیرہ بھی آتے ہیں سب ریگلر تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دوپین میں فریش بنا لوگ شام میں ریزمنٹ چلے یا آتے ہیں تو ہمیں اور بچے ہوتے ہیں تو پھر جو ہوتا ہے ہم لوگ کھا لیتے ہیں یا پھر کچھ بنانا وغیرہ پڑتا ہے بسے تو زیادہ روٹی تو میں دوپیر میں ہی بناتی ہوں زیادہ تھا تو شام میں ہوتا ہوتا ہے کہ چاون یا کھچڑی وغیرہ ہوتی ہے یا اگر سالن زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں چاون لیٹ کر دیں اسے کل میں نے بنایا تھا آلو گوش تو آلو گوش دوپیر میں لوگوں نے روڈی وغیرہ سے کھا لیا تھا شام کے لیے تو اتنا نہیں بچا تھا تھوڑا ہی صحیح تھا کہ میں لکھ سے بوائل نہیں کر سکتی تھی اس کے ساتھ چاون تو پھر میں نے چاون اسی میں ہی ایڈ کر دی یہ تھے مطلب آلو گوش میں تو وہ بہت مسائی کے لگتے ہیں اور اسی طرح مطلب جو بھی شروع والے سالن بچتا ہماری اتنا ہی بچتا ہے کہ ایک سے دو آدمی کھا لے تو لیکن بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو کم ہوتا ہے تو پھر میں اس میں چاون لگا اٹ کر دوں اور اس کے علاوہ میں ایکسٹر مسائلہ اس میں اٹ کر دیتی ہوں جیسے مطلب کڈی ہوئی مرچے ہو گئیں سندرکہ پیس تو لازمی ہوتا ہے زیرہ اور حلدی ذرہ چیے ڈال دیتی ہوں پھر ٹیمارٹر ہری مرچے جو ہوتے ہیں وہ بھی میں اس میں اٹ کر دیتی تو بہت مزیدار بنتے ہیں مطلب چاون لگا ایک لکھ نکل کر آ جاتا ہے پھر وہ نئی ڈیشی بن جاتی ہے شام میں بھی تو بس یہ ہی ہوتا ہے اور ابھی دیکھیں یہاں پر جو تھا مجھے سارے میں چھلے بغیرہ صاف کر رہی تھی اور یہاں پر سارے مطلب ایک ہاتھ مار دیتی ہوں ریگولر بیسے تو خیل صاف ہی تھا اتنا گندہ نہیں تھا یہاں سے ہلکی پلکی ہی مطلب چیٹے بغیرہ آئیمی تھی آئل کی ہوتی ہیں میں سے تو زیادہ تھا تو بس یہ میں یہاں پر صاف کروں گی اور اس کے علاوہ جو ہیں بس یہ صاف کرنے کے وضع اپنا پکانے سے لگوں گی اور ابھی جو ریٹ کلر کا جو ہارپک ہوتے ہیں اگر آپ لوگ یوز کرنے چاہے تو بہت اچھا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی چکنائی ہو جاتے ہیں تو سارے صاف ہو جاتی ایک ہوتا ہے بلو کلر جس ہمنا بخشو مغیرہ بھی دھوتی لیکن ایک ریٹ کلر میں آتا ہے تو اس میں وہ بہت اچھا ہوتا ہے مطلب میں اس سے ٹائلز وغیرہ بھی صاف کر لیں آپ اس سے اور اس کے علاوہ چولے بھی اس سے صاف کر لیں تو بہت مطلب ایک دم کلیننگ آ جائتی آج سال میں بس ختم ہو گیا ابھی میں مگاؤں گی تو پھر آپ دیکھاؤں گی میں آپ کو چولے صاف کر گیا کیونکہ چولوں پر اکثر آئل وغیرہ جم جاتا ہے یا ٹائلز وغیرہ پہ جاتا ہے پھر اس کو مطلب اگر آپ سکوائش سے مطلب ساف کریں گے تو سارا سکوائش بھی گندہ ہو جاتا ہے ہمارا جی پکنے لگتا ہے مطلب تو اس لیے میں جوہے زیادہ والا ساف کرتے ہیں پھر اس کتاب کو بھی کپڑا لیں اور ذرا سے اس میں جوہے سرف ایٹ کرنے مطلب سرف لے لیں اور اس کا پانی سا جسے بنا لیں پھر اس کو آپ کپڑے سے ساف کریں کسی بھی تو بہت زیادہ سفائی ہو جاتی ہے پھر یہ کہ اگر آپ ہفتے میں بھی ایک دفعہ وہ ساف کریں گے تو آپ کے اگنم ٹائلز وغیرہ جگمت کرنے لگیں گے وہ بہت زیادہ کلیننگ آ جائے گی تو بس میرا یہی رہتا ہے ریگول اگر تو خیر سفائی کا رہتا ہے یہ کہ سب ہی یہ گھر ہوتی ہی رہتی ہے تو بس یہاں پر میں اسی سے کروں گی اور اب جو ہے میں پکاؤں گی موم کی دال اور چاہیے دیکھیں میں آپ کو فائنل لوکس کا دکھا رہی تھی تو یہ دیکھیں ہمارا کچھن بلکل صاف ہو گیا ہے اور اب میں جو ہے پکانی کا ہے تو جو میں پکاؤں گی دال نکالوں گی میں سب سے پہلے اور اس کے علاوہ جو ہے پیاس ڈالوں گی دیکھیں یہاں پر میں نے ایک پیس ہے ڈیٹھ پیالی میں نے یہاں پر بنے گی اور جو پھریڈی دال ہوتی ہے اس کے بھی انگیریڈنس کے جیسے ہی ہوتے ہیں اس میں میں سیوی مرچے حلدی لسن ادرک کا پیسٹ اور سارا گرہ مسالہ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بنتی ہے لیکن ابھی میں یہاں پر جو بنا رہی تھی یہ میں بھگار کے بنا رہی تھی تو میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاس لے لیتی آئل لیا تھا تقریباً تھوڑا سی لے کیونکہ یہ ڈبل استعمال ہوتا ہے اس میں ایک تو مطلب یہ جیسے ہم لوگ اس میں بھگارنے میں میں استعمال کروں گی پھر اوپر اس پر تڑکہ بھی لگی گا تو اس کی وجہ سے پھر دونوں چیزوں میں ہیں تو مطلب تھوڑا تھوڑا سا لے لیں اس میں تو خرق کمی دے لے لیکن بھگارنے میں تڑکہ لگانے میں تھوڑا دادہ یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہم ڈالتے ہیں کڑی پتے کا جو ہوتا ہے بھگار ہوتا ہے لال ثابت مرچے ہوتی ہیں پیاز ہوتی ہے زیرہ ہوتا ہے تو یہ ہم بھگار کے لیے استعمال کریں لیکن ابھی فیلحال میں پیاز لی تھی اس کا میں گولڈن براؤن کروں گی اور یہاں پر جو ان کی ریڈینس لیے تھے وہ میں نے حلدی پوڈر لیا ہے کسی ہوئی مرچے لیے دو سے ڈھائی جمچے اور بسے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیت زیادہ کر سکتے اس کے علاوہ حلدی تھی گرم مسالہ نہیں لیا تھا میں نے لیسانہ درہ کا پیستہ نمک تھا اور اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک سے دو ادھٹی مارٹر میڈیم سائز کے اور تین سے چار ادھری ہری مرچے ڈالوں گی اور جب بلکل لیڈی ہو جائے گی تو پھر میں اس میں اٹھ کروں گی ہرہ دھنیا مطلب بھگانے کے بعد بھی اب اسے ڈال سکتے ہیں جیسے آپ تڑکا وغیرہ لگا لیں پھر اس کے بعد اس میں ہرہ دھنیا اوپر سے گارنیش کے لیے ڈال دیں تو بہت ادلاغی ٹیسٹ نکلتا ہے اس کا بہت مزیدار بنتی ہے ایسے جیسے کہ ہم لوگ گھڑے مصور کی ڈال جیسے کالی باری ڈال ہوتی ہم لوگ کھاتی تو اوکی اس وقت پہل کے ساڑھے بارہ بچ رہے ہیں اور یہاں پہ جو تھا میرے سارا کام گھر ہوکے تھا کچن کا ڈال بغیرہ بھی بن گئی اور ہرہی مرچے بغیرہ تھی وہ بھی میں نے بنا دیئے تو بس ہمی بچوں کو انتظار کر بھی میرا بیٹا آنے والا ہے تو اس کی جدی چھٹی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو بچے ہمیں اپنے ساوہ ایک پریتا کار دیں گے ایک سے ساوہ ایک پریتا کار جو میں آپ کو دکھاتی ہوں میں 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 چھامل بھی دمبے دے دیئے اور ہرہی مرچے بغیرہ رہے رہے ہوں میں نے ترلی تھی تو بس یہ ہی تھی روٹین تو میں بھی آپ روکے ساتھ دکھاتی ہوئے یہاں پر جو میں ہری میں چاہی فائی کر کے رکھ دی ہیں اور یہاں دی دی دل ریڈی ہو چکی ہے اور اس چولے پر ہمارے چاہر بن رہے تو یہ میں نے دمبے دی 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 دمپر آئنگے چاہر تو بس یہاں پر ہمارے سارا جو مارننگ کا کام تو میرا سارا ہو چکا اور بچوں کا بس انتظار بلگائیں گے دستخان بھی چاہیں گے تو بس میری ویڈیو یہ تک اگر میری ویڈیو اچھی رہنگے تو پلیز پلیز میجنے کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کامیں سارا ببتر پلیز لائکی من پیام سن نیکس ویڈیو نے اللہ بیس